وہ مشیر نہیں تھے کوئی نوٹی فیکیشن نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے کوئی نوٹی فیکیشن پہلی بات تو یہ سابق ڈی جی تو ہیں پاکس اب دیکھیں یہ کیا تفسر فرماری میں کہہ رہا ہوں وہ مشیر نہیں ہے سابق ڈی جی تو ہیں جو سابق ڈی جی وہ آٹومیٹکورلی مشیر ہو جاتا ہے بھائی کوئی نوٹی فیکیشن نہیں ہے اس لئے یہ ٹی وی والے غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ مشیر ہے مدلہ وہ فرنٹ مین ہے مشیر نہیں ہے اور وہ فرنٹ مین انہی کا نہیں ہے وہ ہر ایک کا تھا وہ بھاگا وہ وسیم اختر بہاں کیوں کہ ہے تو بھئی ان سب کا بابا آدم ہے عشرت اللہ باہ جو چودہ سال گورنر رہا چودہ سال اس ملک میں کوئی پانچ سال گورنر ہی رہا کسی نے کہا مجھے نکال کے دکھائیں جو پانچ سال چھ سال گورنر رہا ہو چودہ سال گورنر رہا کیا اور اس نے کہا میں نے اس کو سمجھایا ہے وسیم اختر کو کہ کیا کرنا ہے صبح حکومت سے بنا کر رکھو میڈیا سے بنا کر رکھو اسٹیبلیجمنٹ سے بنا کر رکھو پیپلز پارٹی سے بنا کر رکھو وفاقی حکومت سے بنا کر رکھو یہ ہے طریقہ کار ٹھیک ہے جی عشرت اللہ باد نے تمغہ دلایا تھا اس کو لیاقت قائم خانی کو تمغہ دلایا تھا عشرت اللہ باد نے بہترین جبکہ دو ہزار بارہ میں اس پر چھاپا بھی پڑھا انٹی کرپشن والوں کا اور وہ کیا تھا کس مو سے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایک ذمہ دار خاندان ہے وہ کہے نہ جی ہماری پانچ ہزار اکڑ زمین ہے تو اس لیے بالکل جسٹیفائیڈ ہے کسی کی یا ہزار اکڑ زمین بھی ہو ذمہ دار ہیں ذمہ دار تو میں بھی ہوں مبلغ ساڑھے چھے اکڑ کا تو ساڑھے چھے اکڑ کے میں سے کیا کیا پیدا ہو سکتا ہے اور کتنے میری آمدن ہو سکتے ہیں اگر میں اپنی ٹیک سے ریٹرن داخل کروں اور اس میں کہوں کہ اس میں سے ایک کروڑ پر مجھے بچا ہے میں اس میں زافران ہوگاتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا اور بھائی وہ دیکھئے جب تک تو تھے نعمت اللہ خان تو نعمت اللہ خان موجود ہے تو وہ تھوڑی کرپشن کے تھوڑا عرصے ان کے ساتھ تھا اٹھارہ باغات بنائے تھے بڑے باغات تو اتنے ہیں اور جب تک تو تھا اپنا مصطفیٰ کمال تو وہ تو پوچھ سکتا ہے نا وہ تو اپنی پارٹی کے لیڈروں کو معاف نہیں کرتا تو ایک غصے والا ادمی ہے اور جب وہ چلا گیا اور یہ لوگ آگئے تو بھائی ایک لاکھ پچیس ہزار پر اس کی تنخواہ ہے اور ایک عرصہ زیادہ کی اس کے عامدن ابھی دو تیجوریوں کھولنے والی ہیں ابھی دو تیجوریوں کھولیں گی اس میں وسیم اختر بھی پکڑا جا سکتا ہے ویسے کہ تیمور بھٹی صاحب ہیں صبائی وزیر پنجاب میں وہ پکڑے جا سکتے ہیں کسی وقت پی ٹی آئی کہ میں کل سے پوچھ رہا تھا پی ٹی آئی کہ کون پکڑا جائے گا تو وہ پکڑے جا سکتے ہیں یہ حرون صاحب کہہ رہے ہیں تیمور بھٹی صاحب بڑی خبر تو آج یہی تھی جو آپ کو بتا دیئے کہ شاہ محمود سیریس ہیں وزیراعظم بننے کے لیے انگریزی اور اردو ٹھیک بولتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اللہ کے مخلوق احمق واقع ہوئی ہے